اور من آنے والے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہوں لیکن یہ موزز ہستیاں بہت موزز ہیں مگر دنیا کے بادشاہوں کی نمائندہ ہیں اب میں ایک ایسے شخص کا تعرف آپ سے کروانا چاہتا ہوں جو آسمانی بادشاہ کے نمائندہ کے طور پر آج یہاں آیا ہے یعنی خلیفہ وقت کی طور پر میں بات نہیں کر رہا بلکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں مجھے چند دن پہلے یہ خیال آیا کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے موزز دوست تشریف لائیں گے ان کی عزت افضائی ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے لیکن جماعت کہیں یہ بھول نہ جائے کہ سچی عزت آسمان کی عزت ہوا کرتی ہے اور سچی عزت وہی ہوتی ہے جو سچے مذہب سے وابستہ ہو اس لیے یہ سرسالہ جشن تشکر کیسا جشن تشکر ہوگا جس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا کوئی صحابی شریک نہ ہو چنانچہ میں نے فوری طور پر ربعہ پیغاب کہلا کے بجوایا کہ جس طرح بھی ہو سکے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جو چند گنتی کے صحابہ زندہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو یہاں پہنچایا جائے مولوی محمد حسین صاحبی اپنی صحت کی قمزوری کی وجہ سے اس سے پہلے انکار کر چکے تھے مگر جب میرا پیغام سنا تو بڑے شوق سے انہوں نے لبیک کہی اور کہا کہ میری ہر تکلیف بے حسیت ہے اگرچہ میری حالت یہ ہے کہ نصف نصف گھنٹے کے بعد مجھے پیشاپ کرنے جانا پڑتا ہے لیکن خلیفہ وقت کا پیغام مجھے پہنچا ہے میں اس پر لبیک کہتا ہوں جو کچھ مجھ پر ہو میں ظنور وہاں پہنچوں گا اس لئے یہ معزز مہمان آج ہمارے درمیان ہے میں آخر پر ان کا تعریف کرواتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کی کرسی پر آ کر تشریف رکھیں ساتھ کی کرسی پر آ کریں ساتھ کی کرسی پر آ کریں یاد رکھیں کہ کپڑوں سے مراد صحابہ بھی ہوا کرتے ہیں جس طرح قرآن کریم میں عورت کو مرد بیوی کو مرد کے کپڑے اور مرد کو بیوی کے کپڑے کہا گیا ہے اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ اس الہام کا معنی صرف ظاہری کپڑے ہیں میرے نزدیک اس کے اول معنی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور ان معنوں میں جب ہم اس الہام کا ترجمہ کریں گے تو مراد یہ ہوگی کہ لوگ دھونیں گے اور نہیں ملیں گے کوشش کریں گے کاش ہم ہمارے نصیب میں یہ ہوتا کہ ہم ان لوگوں سے برکت حاصل کرتے ہیں جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے ظاہری کپڑوں کا وہ بھی انشاءاللہ ان معنوں میں بھی یہ الہام پورا ہوگا اور ایک وقت میں لوگ ان کپڑوں کو بھی دھونڈا کریں گے مگر جب تک حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے صحابہ زندہ ہیں کپڑے کہلانے کا پہلا حق ان کا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد آج جشن تشکر کے اس اہم جلسہ میں حضرت عبدالس مسیح موضہ علیہ السلام کے ایک صحابی ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح و عمر میں برکت دے اور صحابہ کی برکت کا سایہ اور بھی ہمارے اگلی صدی میں ممتد کرے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ لوگ تابعین کے طور پر یاد کیے جائیں گے اور وہ سب لوگ جو آج اس صحابی کی زیارت کر رہے ہیں وہ تاریخ احمدیت میں تابعین کے طور پر گنے جائیں گے اور لکھے جائیں گے اس لئے آپ سب خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ وہ آج حضرت مصیح موضہ علیہ السلام کے ایک صحابی کو اپنی جسمانی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اگلی صدی میں ہو سکتا ہے وہ عزت جو آج ایک صحابی کو دی جا رہی ہے کسی تابعی کو دی جا رہی ہو اور اس وقت کا خلیفہ وقت بڑے فخر کے ساتھ ایک تابعی کے گلے مل رہا ہو کہ یہ حضرت مصیح موضہ علیہ السلام کے دیکھنے والے تبرکات میں سے ایک ہے بہرہا اللہ تعالیٰ اس برکت کو برہاتا جائے گا اور پھیلاتا چلا جائے گا اور جاگ سے جاگ لکی چلی جائے گی میرا آخری پیغام آپ کو یہی ہے کہ کوشش کریں کہ صحیح جاگ قبول کرنے والے بنیں ایسے تابعی بنیں جو صحابہ کی ہم رشک ہوں اور صحابہ کے رنگ میں رمین ہونے والے ہوں ایسی قوم نہ ہوں جو ماضی میں زندہ رہا کرتی ایسی قوم نہ بنیں جو یہ کہا کرتی ہے کہ پدرم سلطان بود میرا باپ سلطان تھا میرے آبا اجداد صحادہ تھے دنیا کے سامنے وہ صحابہ کے رنگ پیش کریں کہ آپ میں صحابیت کی خوشبو دکھائی دینے لگیں سنگی جائے اور آپ کے ذات میں صحابیت کے رنگ دکھائی دینے لگیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب ہم دعا میں ایک درویش تھا جس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اس نے ترنگ میں آ کر خدا سے یہ عرض کی کہ اے خدا مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی اور یہ کہہ کر وہ باہر بزاروں میں کودتا اچھلتا ہوا نکلا اور اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نے خدا کو کہہ دیا جو کہنا ہے اور بڑا ہی خوش دکھائی دیتا تھا کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیا کہا ہے کیوں ہی تنے خوش ہو رہے ہیں اس نے کہا میں نے تو خدا کو صاف کہا دیا کہ میں یہ تیری دنیا پسند نہیں آئی کچھ دن کے بعد اس کو پھر دیکھا گیا بزاروں میں اور نہ ہے تھی مزمحل بجمردہ سر نیچے پھینکا ہوا بہت اداس کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آج کیوں تم اتنے اداس ہو اس نے کہا جواب آگیا ہے کہ کیا جواب آیا ہے جواب ہی آیا ہے کہ پھر جس کی پسند آتی ہے اس میں چلے جاؤ چھوڑ دو میری دنیا اگر پسند ہے اور ہے ہی کوئی نہیں حل تعلوم ہو لہو سمیعہ میں یہ پیوام ہے کہ اے عبادت سے تھک جانے والو اے جلدی حمد ہاتھ دینے والو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس لئے تم اس عبادت کو چھوڑ دو تو پھر چھوڑ کے جاؤ گے کہاں خدا کے سوا بھی کوئی ذات سنی ہے جو اس جیسی ہو اگر یہ رحمان و رحیم یہ رحیم و کریم خدا تمہارے دل کے لئے جیتا نہیں جا سکتا تو پھر دنیا میں اور کوئی ذات تمہارے لئے جیتی نہیں جا سکے اور جو دور لگانا ہے اسی در پر لگاؤ جو سجدے بھرنے ہیں اسی آستانے پر بھرو اور اپنی پیشانی کو یہی رگڑو اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے موسیقی